بسم اللہ الرحمن الرحیم بیہ نصرین والصلاة والسلام علی رسوله کریم محمد وعالی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعوہم بے افسان الیلہ ومدین وبعد عزیز ساتھیوں بزرگو پیارے بچوں اور مریماؤں اور بہنوں ترابیہ کے بعد انشاءاللہ تعالی دروس کا ایک سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے جاری کیا جا رہا ہے جس میں عقیدے سے متعلق اور فٹ سے متعلق کچھ باتیں اور کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائے گے اللہ رکھ العالمین سروا ہے کہ اللہ رکھ العالمین ہم تمام لوگوں کو انہیں سمجھنے اور پھر سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی تفیق ادا فرمائے عقیدے سے متعلق جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے ان دروس کے اندر کرنی ہے ان کا تعلق شرک سے اور توقید سے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے القواعد الاربع جس کو امام محمد بن سلیمان التیمی رحمہ اللہ نے تعلیف کیا ہے جس کے اندر انہوں نے شرک اور توقید سے متعلق چار قائدوں کو ذکر کیا ہے اور یہ چار قائدے اگر ہم انہیں جان لیتے ہیں اور انہیں اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں سے جو غلطی شرک کے باب میں ہوتی ہے اس غلطی کا ہم ادراک کر سکتے ہیں اور اس جیسے غلطی سے ہم بچ سکتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہر رحمہ اللہ کی کتاب القواعد الاربع یعنی توحید اور شرک سے متعلق چار بنیادی اقاعدے انتہائی اہم کتاب ہے توحید کی معرفت اور شرک کی معرفت سے متعلق شرک الاسلام محمد بن عبدالوہر رحمہ اللہ نے اپنے اس کتاب کے اندر اپنے باتیں رکھی قائدوں کو ذکر کیا لیکن حوالہ دیا قرآن کی آیتوں کا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض احادیث کا اس سے یہ بات کہ بتا لگتا ہے کہ عقیدے کا جو مأخذ ہے عقیدے کا جو سورس ہے وہ قرآن اور حدیث ہے اس کتاب کے شروع میں شرک الاسلام فرماتے ہیں کہ اسأل اللہ الكریم رب العرش العظیم کہ میں اللہ کریم سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے این تولاک فی الدنیا والآخرہ کہ وہ تمہیں دنیا والآخرت میں اس کا ولی بنائے اس کا دوست بنائے دیکھئے طریقے کا رہا ہے بات صلی اللہ کا کہ وہ اپنی کتاب پڑھنے والوں کو شروع میں دعائے دیا کرتے تھے بلکل اسی طرح شیخ الاسلام محمد بن سلیمان حتیم رحمہ اللہ نے دعائے دی ہے اس کتاب کے قاری کو جو کتاب پڑھنا چاہتا ہے اور اسے سمجھنا چاہتا ہے شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں یعنی اس کتاب کے پڑھنے والے اس کتاب کے سننے والے کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنا دوست بنائے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر کسی اپنا دوست بناتا ہے کسی اپنا ولی بناتا ہے پران کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا فرمایا کہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُولُ کہ جان لو کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھی ہیں اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں اللہ رب العالمین کے ولی ہیں تو ان کو کوئی خوف نہیں اور وہ غم اور افسوس نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی کون ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف اس آیت کریمہ میں فرمائی کہا کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُولُ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ افتیار کیا تو ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر مضبوط ایمان ہے توقید ہے اور وہ متقی پرہزگار ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ولی ہے چاہے اس سے کرامات کا ظہور ہو یا ظہور نہ ہو اگر وہ ایمان والا ہے اور ایمان اس کا پختہ ہے اور اللہ رب العالمین سے ہر جگہ اور ہر موقع پر درنے والا ہے تقویٰ افتیار کرنے والا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ولی ہے اس دعا کے قائدے کیا ہیں اس دعا کا سب سے پہلا قائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کے ولی ہیں اللہ رب العالمین کے دوست ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو گمراہیوں سے دور کرتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے حدر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لائے اللہ رب العالمین ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے یعنی گمراہیوں سے بچاتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی دوستی کا بہت بڑا فیدا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے ولیوں کو اپنے اولیاء کو ہدایت دیتا ہے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور فرمایا اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی کے اولیاء کون ہے اللہ تعالی کے ساتھی کون ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی جو ولایت ہے اس کا فیدا بھی ذکر کیا فرمایا لہم البشرة فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ کہ ان اولیاء اللہ کو جو اللہ رب العالمین کے ولی ہے اللہ تعالی کے ساتھی ہے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی بشارت ہے دنیا کے اندر کون سی بشارت ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں اور اس آیت کی تشریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیثوں کو ذکر کیا ہے جو ان آیتوں کی تشریف کرتی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان آیتوں کی تشریف اس انداز میں فرمائی کہ یہاں پر بشرا سے مراد یہاں پر بشارت سے مراد وہ خواب ہے جو اللہ رب العالمین کے اولیاء اللہ رب العالمین کے ولی دیکھتے ہیں اچھے خواب جن کو رؤیہ صالحہ کہا جاتا ہے یا کوئی اور اللہ رب العالمین کے ولیوں کے تعلق سے یا اللہ رب العالمین کے ولیاء کے تعلق سے یہ خواب وغیرہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کا کسی کی تعریف کرنا یہ بھی بشرا کے اندر بشارت کے اندر داخل ہے آخرت کے اندر ذکر کیا کہ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کے ولی ہیں اللہ تعالی کے ساتھی ہیں آخرت کے اندر بھی ان کو بشارت ہے خوشخبری ہے کس چیز کی خوشخبری ہے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ کے اندر اس آیت کی تشریح توضیح کی اور فرمایا کہ آخرت کے اندر ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی جائے گی اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہا فرماتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنت دوسری دعا دیتے ہوئے ہم لوگوں کو دوسری دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تم کو مبارک بنائیں تم جہاں کہی بھی ہو اللہ رب العالمین تم کو مبارک بنائیں اس کا مطلب کیا ہے اللہ رب العالمین تمہارے اندر برکت عطا فرمائیں تمہارے رزق کے اندر تمہارے روزی کے اندر برکت عطا فرمائیں تمہارے علم کے اندر برکت عطا فرمائیں تمہارے عمل کے اندر برکت عطا فرمائیں تمہاری عمر کے اندر برکت عطا فرمائیں غرض یہ کہ ہر اچھی چیز جن کا تعلق تمہارے سے ہے اس میں برکت آتا فرمائے کتنی مبارک دعا ہے شکل اسلام محمد ابن سلیمان اپنے اپنی کتاب کے پڑھنے والوں کے دعا دیتے ہیں اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اور تمہیں ان لوگوں میں سے بنا کہ جن کو جب اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں اگر اللہ رب العالمین ان کو آزماتا ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور اگر وہ گناہ میں مقتلا ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو وہ توبہ کرتے ہیں کتنی بڑی دعا ہیں کتنی عظیم دعا ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث ہیں ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک مومن بندہ جب اپنے مومن کو دعا دیتا ہے اس کی عدم موجودگی میں تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو فبول فرماتا ہے یہ میرے بھائیوں ان کو فکر تھے یہ امام تھے مجدد تھے اور دعا دے رہے ہیں تین دعائے انہوں نے دی پہلی دعا یہ دی کہ اللہ رب العالمین تم کو اپنا ولی بناتا ہے اور اگر اللہ رب العالمین تم کو اپنا ولی بناتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں کے اندر ذکر کیا دوسری دعا شیخ الاسلام محمد بن سلیمان اتہیم رحمہ اللہ نے یہ دی کہ اللہ رب العالمین تم کو مبارک بنا تم کو مبارک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رسک کے اندر برکت عدا فرمائے اگر تمہارے رسک کے اندر برکت ہوگی تو فقر و فقر نہیں ہوگا تمہارے علم کے اندر برکت عدا فرمائے اگر علم کے اندر برکت ہوگی علم ہوگا تو جہالت نہیں ہوگی اور اگر جہالت نہیں ہوگی تو انسان گناہوں سے رکھے گا انسان اللہ رب العالمین کی توقید کو مضبوطی سے تھامے رہے گا اس کے علاوہ تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ رب العالمین تم کو ان لوگوں میں سے گنا کہ جب ان نعمتوں سے تم کو نوازے تو تم اس کا شکر آیا کرو اس لئے کہ اگر نعمتوں کا ہم شکر بجا لاتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہم کو زیادہ اور زیادہ عطا کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان فرمایا اس کے علاوہ فرمایا کہ اگر تم کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو تم صبر کرو یہ دعا میں آپ لوگوں کو دیتا ہے شیخ علیہ السلام محمد ابن سلیمان اس لئے کہ جو اللہ رب العالمین کا مومن مندہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ضرور عزماتا ہے اللہ تعالی جن لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ضرور عزماتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر انشاءت فرمایا کہ ان اللہ اذا حب قوم ابتلاہم کہ اللہ رب العالمین جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے یا جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَ اگر وہ لوگ اپنی تقدیر پر راضی رہتے ہیں فَاللَّهَ رَبُ الْعَالْمِينَ ان سے راضی رہتا ہے ان سے خوش رہتا ہے وَمَنْ سَخِطَ فَعَلِهِ سَخْط اور وہ لوگ اگر اپنی تقدیر پر راضی نہیں رہتے اللہ رب العالمین نے اگر ان کو کسی مسئیبت کے اندر مبتلا کیا اور ان مسئیبتوں کے اندر وہ صبر نہیں کرتے بلکہ کفریہ باتیں کہتے ہیں یا تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں فَاللَّهَ رَبُ الْعَالْمِينَ ان سے ناراض ہوتا ہے یہ بات ہم لوگوں نے جان لی کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو آزماتا ہے جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو آزمائشوں کے اندر مبتلا تھے وہ انبیاء تھے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری زندگی آزمائشوں سے گزری ایوب علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے گزری اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے گزری لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا مومن بندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ان آزمائشوں کے اندر صبر کرتا ہے اور ان آزمائشوں کے اندر جب وہ صبر کرتا ہے تو ان آزمائشوں کے بعد ان مسئیبتوں کے بعد وہ نکھر جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے عبارت کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی لیکن جو منافق ہوتا ہے تو ان آزمائشوں کے اندر ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ قبریہ باتیں کہتا ہے اور اس کا نفاق واضح ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے تو شیخ الاسلام محمد ابن سلیمان رحمہ اللہ نے یہ دعا دی کہ اللہ رب العالمین جب تم کو آزمائے تو تم اس میں صبر سے کاملو وَإِذَا أَذْنَ بَسْتَغْفَرْ اور اگر تم سے گناہ سرزد ہو تو ایسی صورت میں تم استغفار کرو تم توبہ و استغفار کرو اس کے بعد فرماتے فَإِنَّ هَا أُولَئِ ثَلَاثَ عُمْوَانُ السَّعَادِ اس لیے کہ یہ تین چیزیں کامیابی کی زامن ہیں تین چیزیں کونسی ہیں اللہ رب العالمین اگر ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہم اس کا شکر عدالہ ہیں نمبر ایک نمبر دو اگر اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے بیماریوں کے اندر مبتلا کرتا ہے یا فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کرتا ہے یا عذاب میں مبتلا کرتا ہے کسی بھی قسم کی آزمائش ہو ان آزمائش میں اگر ہم سمر کرتے ہیں تو یقینا ہم لوگ نکھرتے ہیں ہم لوگ نکھر سکتے ہیں ہمارا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ اور ہماری توقید مضبوط ہوتی ہے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تیسری چیز اگر ہم گناہ کرے تو فورا اس سے توبہ کرے اور اس گناہ سے بچے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے شکل اسلام محمد بن عبدالوہب نے شروع میں اپنے قارئین کو اپنے کتاب کے سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کو تین دعائے دی پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا آخرت میں تم کو ان کا غلی بنائے دوسری دعا یہ ہے کہ تم جہاں کہی بھی ہو اللہ رب العالمین تم کو مبارک بنائے یعنی تمہارے رزق کے اندر تمہارے روزی کے اندر تمہارے عمر کے اندر غرض یہ کہ جو بھی اچھی چیز جو تمہارے سے ریلٹیٹ ہے اس کے اندر برکت آتا فرمائے اور تیسری دعا انہوں نے یہ دی کہ اللہ رب العالمین اگر تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو تم اس میں اس کا شکرہ دالاؤ اس کے علاوہ اگر آزماتا ہے آزمائشوں میں مطلع کرتا ہے تو تم صبر سے کام لو اور اگر تم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اسی صورت میں تمہیں استفار کرو توبہ کرو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین ہم عزمائشوں کے اندر عذاب کے اندر مطلع ہے اللہ رب العالمین اس عذاب کو اور اس زلت کو جو غیروں کی جانب سے ہمارے اوپر آتی ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ فرما اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو بناہ کیے ہیں اللہ رب العالمین تو اسے معاف فرما آمین وصل اللہ تعالی علی نبی محمد وعلی رہی وصحبہ وصلہ